گھر کی زندگی بتائی ہے رمضان تو ایک مہینے کی چیز ہے آئے گا چلا جائے گا گھر کی زندگی تو موت تک ساتھ چلتی ہے ساتھ چلتی ہے یہ سب رشتے ہیں ان کو عزت دو بہنوں کو وراثت میں حق دو بہنوں کو وراثت میں حق دو بہنوں کو وراثت میں حق دو اگر باپ کی طرف تمہاری ذاتی کمائی ہے تمہارے ذمہ نہیں باپ کی طرف سے ایک اینٹ بھی آئی ہے تو آدھا ٹکڑا کر کے دو بہنوں کو لیکن میرے پنجاب میں خاص طور پر میرے زمیدارہ محول میں کوئی بہنوں کو حصہ نہیں ملتا بلکل نہیں ملتا جیلی انگوٹھے لگوا کے زمین اپنے نام کروا لے تھے یہ ظلم و ستم ہر گاؤں میں ہے ہر جگہ پر ہے اور جس نے بہنوں کا حق کھایا سارا رزق حرام ہو گیا سارا رزق حرام ہو گیا میرے نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے دو بہنیں دیں اس نے ان کا حق ادا کیا ان کے ساتھ حسن سلوک رکھا تو جنت اس کے لئے واجب ہو گا آج کی بہن اپنے بھائی سے باپ کی ورازت میں سے حصہ نہیں مانگ سکتی کہتا بے غیرت ہے یا حصہ لے لے یا بائیکارٹ حصہ لے گی تو بائیکارٹ میرا رب کہہ رہا لِلِذَّقْرِ مِثْلُ حَضِّ الْاُنْفَيَيْنَ اوہ میرے بندوں میں نے بیٹی کا حصہ بھی رکھا ہے میں نے بیٹے کا حصہ بھی رکھا ہے مجھے پتہ نہیں تمہارا محول کیا ہے لیکن میرے ذمہ دارہ محول میں کوئی بیٹی بھائیوں سے کوئی بہن بھائیوں سے زمین نہیں مانگ سکتا اسے زلیل کر کے تباہ کر دیں گے زلط کی آخری سیڑی تک اسے چڑھائیں گے زمینہ مانگ دیئے ساڑے کو لوں زمینہ مانگ دیئے ساڑے کو لوں میرے والد مرہوم نے سب سے پہلے اپنے ہماری بہنوں کو زمینوں میں حصہ دیا تھا تو سارے زمینہ دار نراز ہو گئے ایک ایک کیتی جاننا ہے ساڑھی ہیں دھیاں ساڑے گال پہ جاسے ساڑھی ہیں دھیاں ساڑے گال پہ جاسے مولانا جب شیخ صاحب رحمت اللہ علیہ میرے استاد ہیں میں رائیمنٹ پڑھتا تھا میں ان کے لئے شہد کی بوتل لے کر گیا اپنے باغ سے اترا دی میں نے پیش کی حضرت امی میں شہد لائے ہوں فرمایا کہاں سے لائے ہو میں نے کہا جی میرے اپنے باغ کا ہے عام کا باغ تھا اب شہد کی بولتا تھا اس دس روپے کی اب میرے استاد کا سوال سنو تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو زمینوں میں سے حصہ دیا تھا کہ باپ نے اپنی بہنوں کو زمینوں میں سے حصہ دیا تھا یہ سوال کیوں کیا تھا کہ اگر حصہ دیا تھا تو یہ شہد صاف ہے حلال ہے اگر نہیں دیا تھا تو یہ شہد صاف نہیں ہے حلال نہیں ہے اس میں بہنوں کا حق شامل میں نے کہا استاد جی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے میرے باپ کی بہنی کوئی نہیں تھا دو بھائی صرف یہ کوئی بہنوں دی کدی نہ دیندے دیندہ ہی کوئی نہیں پھر کہنے گے اچھا تو تیرے دادا نے اپنی بہنوں کو حصہ دیا تھا میں کہا ساہی میں اس لئے جمعائی کوئی نہیں ہوں میں انہوں کیا پتھ اے اتنی ریسرچ ایک شہد کی بوتل ایک شہد کی بوتل کہ بہنوں کو حصہ دیا ہے کہ نہیں دیا آج میرے دیس میں بہنوں کو حصہ نہیں دیا جاتا نہ پتھان دیتے ہیں نہ بلوش دیتے ہیں نہ سندھی دیتے ہیں نہ پنجابی دیتے ہیں نہ یہ بلتستانی دیتے ہیں کوئی نہیں دیتا سب بھائی کھاتے ہیں اوہ میرے بھائی چوری ہے ڈاکہ ہے ظلم ہے نائنصافی ہے ایک ذمہ دار نے میرا بیان سنا وہ اس کو بڑا خیال ہے وہ گیا اپنی بہن کے پاس کہ میری بہن اے تو اپنا حصہ لے وہ بجاری دری ہوئی کہا نہ بھائی میں تنہوں دے دیتا ہے میں نہیں لیں دی میں نہیں لیں دی اوزہ کہا نہ بھائی میں دوزخدے سوٹے نہیں سائے سکتا اس نے پٹواری بلا سارا کر کر آکے نہ اپنی بہن کے نام لگوا دیا چار دن بعد کہن لگا یہ ہون دیونی ہے تا دیچا واقعہ لے میرے اپنے چھوٹے چھوٹے بچے میں کیوں دے یہ اس طرح اپنی بہنوں سے لیتے ہیں کلاشوں کوف دکھا کر پسٹول دکھا کر وہ بجاری جان بچانے کا یہ بھی میرے معاشرے کا ایک ظلم عظیم ہے بھائیو وہ پیشے تک لوگ بیٹھے ہیں ادھر مصطرات ہیں ارز کرتا ہوں اگر آپ صاحب سروت ہیں باپ کی وراثت میں کچھ ہے اپنی بہنوں کو حساب کر کے دو وہنا سب حرام کھا رہے ہو دودھ میں پشاپ کا ایک کترہ سارے دودھ کو حرام کر دیتے طرح ماں پاکوش میں گھر سے باہر نکلا ہمارا نوکر دودھ اڑھا کر لیا اڈھا وڈھا گڑوا ہونتا ہے ماشاءاللہ تو میں انوا کر لیا کہا اے مولانا صاحب چوہاکا کہتے ہیں کترے کو چوہاکا ہماری زبن چوہاکا چوہاکا کیا کترہ مولانا صاحب اے میں ایک چوہاکا پشاپ دا ویچے ڈٹھا ہے کوئی غلطہ نہیں ہے میں کہا پتر مجنو پی باؤن صاحب اپنے پیمان تھا کوئی نہیں اے میں ایک چوہاکا ڈٹھا ہے کوئی حرج تھا وہ دودھ نکالتے ہیں کوئی دم ہلاتی ہے نا تو پشاپ کا کوئی کترہ وہاں چلا گیا تو ایسے بہنوں کو حصہ نہ دینا یہ دودھ میں چوہاکا ہے دودھ میں کترہ ہے حرام کا اپنی بہنوں کو حصہ دو اللہ تمہارے بھاگ جگائے گا تمہاری نسلوں کو آباد کرے